اسلام علیکم میں عبرار احمد مہر ایڈوکیٹ پاکستان میں قانون موم کی ناک کی طرح ہوتا ہے طاقتور لوگ اسے جس طرح چاہیں اپنی مرضی کے مطابق اس ناک کا رخ بدل دیتے ہیں اس وقت پی ڈی ایم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے وہ جو چاہتے تھے کہ الیکشن وقت پر نہ ہو اس حوالے سے انہوں نے ایک نیا قانون انٹروڈیوز کروا دیا ہے صدر سے اس کی منظوری لے چکے ہیں اور اپنی فلحال الیکشن سے جان چھڑوا چکے ہیں لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی الیکشن کی لٹکتی ہوئی تلوار سے فلحال تو بچ گئے ہیں لیکن آخر کار ایک وقت آئے گا کہ الیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا اور عوام فیصلہ کریں گے کہ اصل میں اقتدار کا حق دار کون ہے آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان ایک طرف کھڑا چیک چیک کر یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرواو ملک خرابی کی طرف بد امنی کی طرف نقصان کی طرف جا رہا ہے اگر آپ بروقت الیکشن نہیں کروائیں گے تو ہمارے ملک کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہے لیکن پی ڈی ایم کے چونکہ مقاصد کچھ اور ہیں ان کا مقصد اپنی کیسز کو ختم کرنا نیب میں ترمیم کرنا ایک نیا ایکٹ لے کے آنا نواز شریف کو اہل کرنا اس کو اس قابل بنانا کہ وہ پاکستان میں واپس آ سکے الیکشن لڑ سکے ناہلی ختم کروا سکے اور شاید دوبارہ وزیر اعظم بھی بن سکے یہ پی ڈی ایم کے مقاصد ہو سکتے ہیں لیکن اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا صدر عارف علوی صاحب کو اس ایکٹ کے اوپر دستکت کرنے چاہیے تھے کہ نہیں کرنے چاہیے تھے کیا دستکت کر کے عمران خان کے ساتھ انہوں نے وفاداری کا مزارہ کیا یا ان کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی سب سے پہلی ہم بات کریں گے کہ یہ جو ایکٹ انٹروڈیوز کروایا گیا ہے جس کا نام ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ دوہزار تائیس اس سے کیا فائدہ ہوگا اس میں سب سے پہلا فائدہ جو پی ڈی ایم کا ہوگا وہ یہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسر صاحب عمر عطا بندیال صاحب نے ایک سو موٹر نوٹس لیتے ہوئے ایک ججمنٹ جاری کی تھی کہ پنجاب کے اندر چودہ مئی کو الیکشن کروائے جائیں جس کی وائلیشن موجودہ گورنمنٹ کر چکی ہے اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر دوبارہ اس کے اوپر کاروائی ہوئی کیونکہ حکم کی تمیل نہیں کی گئی تو انہیں عدالت کی گئی ہے سپریم کورٹ تو انہیں عدالت کی کاروائی کرتے ہوئے بہت سارے ذمہ داران کو سزا دے سکتی ہے اور دوبارہ الیکشن کی طریق کا علان کیا جا سکتا ہے تو اب ایکٹ ہے کیا ایکٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ کیسیز چل رہے ہیں یا ان کے فیصلے پہلے ہو چکے ہیں ان کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دی جا سکتی ہے اب چونکہ سو موٹر نوٹس لیتے ہوئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا تھا کہ چودہ مائی کو الیکشن کروائیں گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی اور اب توہین نے عدالت کی کاروائی سے بچنے کے لیے ایک نئے ایکٹ کو انٹروڈیوز کروا دیا ہے کہ جتنے بھی کیسیز پینڈنگ ہیں یا گدر چکے ہیں سپریم کورٹ کے پاس اکتیار مجود ہے کہ ساٹھ دین کے اندر کوئی بھی اگریفٹ پرسن سپریم کورٹ میں اپنی ترخواست جمع کروا سکتا ہے ایک تو اس سے وقتی طور پر جو توہین نے عدالت کی کاروائی ہونی تھی اور جو الیکشن ان کے سر پہ آ رہا تھا اس سے وقتی طور پر پی ڈی ایم والوں کی جان چھوڑ گئی کہ اب وقت تو فلحال گزر گیا اب دیکھیں گے کہ آئندہ ہم نے الیکشن کب گروانا ہے اور توہین نے عدالت کی کاروائی سے وقتی طور پر ان کی بچت ہو گئی اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ اس میں جہانگیر ترین کی تاہیات ناہلی ہو چکی ہے اس میں نواز شریف کی تاہیات ناہلی ہو چکی ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے نہ ہی وہ کوئی اہدا لے سکتے ہیں لیکن اس نئے ایکٹ کی مجودگی میں اب جہانگیر ترین بھی نظرسانی کی درخواست دائر کرے گا نواز شریف بھی نظرسانی کی درخواست دائر کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ اہل بھی ہو جائیں اب اس میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنے ججز نے پہلے اس کیس کو سنا ہوگا اب اتنے ججز اس کیس کا فیصلہ نہیں کریں گے مثلا فرض کر لیں کہ پہلے تین ججز پر مشتمل بینچ تھا تو اب چار پہ مشتمل ہو سکتا ہے پانچ پہ مشتمل ہو سکتا ہے اگر پانچ پہ تھا تو اب سات پہ یعنی کہ جتنے ججز پہلے اس کیس کو ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اب اس سے زیادہ ججز کا بینچ بنے گا اور وہ اس کیس کا فیصلہ کریں گے تو ممکن ہے اس میں جہانگیر ترین کو بھی فائدہ ہو نواز شریف کو بھی فائدہ ہو وہ پاکستان میں نواز شریف آ سکے اپنی نااہلی ختم کروا سکے دوبارہ سے الیکشن لڑ سکے اور شاید وزیراعظم بن سکے اب دوسری بات کریں گے کہ کیا اس ایکٹ کی منظوری سے صدر عارف علوی صاحب نے عمران خان کے ساتھ وفاداری کا مظہرہ کیا یا بے وفائی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم صدر عارف علوی صاحب کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے تھا اس کے اوپر ریزسٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کے اوپر سٹینڈ کرنا چاہیے تھا ان کو اس ایکٹ کے اوپر دستکت نہیں کرنے چاہیے تھے اب قانون کیا ہے بل کس طریقے سے پاس ہوتا ہے بل سب سے پہلے قومی سمبلی میں آتا ہے وہاں سے پاس ہونے کے بعد سینٹر میں آتا ہے سینٹر سے پاس ہونے کے بعد صدر کے پاس اس کی منظوری کے لیے جاتا ہے اب جب صدر صاحب کے پاس منظوری کے لیے بل آتا ہے تو صدر دس دن کے اندر اس کے اوپر یا تو دستکت کرے گا اگر دستکت کر دے گا تو وہ قانون بن جائے گا اگر دس دن کے اندر اس کے اوپر دستکت نہیں کرے گا تو اپنی ریکومنڈیشن کے ساتھ دوبارہ اس کو قومی ساملی میں بیج سکتا ہے اگر دوبارہ اس میں امینڈمنٹس کے ساتھ یا نئی ریکومنڈیشن کے ساتھ قومی ساملی میں بیجے تو پبند ہے قومی ساملی کہ اس کے اوپر دوبارہ ووٹنگ کروائے میجارٹی سے پاس ہونے کے بعد امینڈمنٹس کے ساتھ یا بے غیر امینڈمنٹ کے جب میجارٹی کے ساتھ پاس ہو جائے اس کو سینٹر میں بیجا جائے گا سینٹر سے میجارٹی سے پاس ہونے کے بعد دوبارہ صدر کے پاس آئے گا اب صدر پھر دس دن کے اندر یا تو اس کے اوپر دستخط کرے گا یا اگر دس دن کا وقت گزر جائے اور وہ دستخط نہ کرے تو آج خود یہ سمجھا جائے گا کہ وہ قانون بن چکا ہے اور صدر کے اوپر دستخط ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں صدر عارف علی صاحب کا کردار نامناسب ہے عمران صاحب کے ساتھ انہوں نے وفاداری کا مزارہ نہیں کیا اور پی ڈی ایم والے اپنی ہوشیاری سے اپنی چلاکی سے اس قانون کو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور وقتی طور پہ الیکشن کی طریق کو ڈلے کرنے کا بھی فائدہ لے چکے ہیں اور جو ان کے خلاف تو ہی نئے عدالت کی کاروائی ہونی تھی اس سے بھی بچ گئے ہیں اور نواز شریف کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے اس کو شاید وہ ختم کر سکیں اس کی ناہلی کے خلاف اپیل کر سکیں اس کی ناہلی ختم کروا سکیں اور دوبارہ سے شاید اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنوا سکیں